خان خوخار ہو گیا ہے جنونی ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے یہ سیول وار کروانا چاہتا ہے آگ لگوانا چاہتا ہے اور مجھے تو خیر اس پہ حیرت اس لیے نہیں ہے کہ پہلے بھی جب یہ اپنے وہ یعنی لوگوں کو نوجوانوں کو یہ جسوت کہا کرتا تھا نا کہ جنونیوں مجھے میرے جنونیوں مجھے تم سے پیار ہے میرے جنونیوں مجھے تم سے پیار ہے ہم سنامی لے کر آئیں گے سنامی تو اس وقت ہی خیر میں جو تو اس طالب علم کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس منٹالیٹی کا آ بہت بھی اگر آپ کو سدبد رکھتے ہو تو سمجھ آ جاتی ہے اس طرح کے کردار تاریخ میں ہمیشہ سے آئے ہیں عمران خان پہلا نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کو یعنی یہ جو لوگ اپنا جنونی اور خود کو اپنے تلسم میں گھرے ہوئے اور پھر جادو کال علم اس طرح کی چیزوں پر یقین کرنے والے لوگ ان کو جب طاقت میں اگر کسی حادثے سے یہ آ جائے تو یہ بستیاں اجار دیتے ہیں جب ان کے وقت آتا ہے جانے کا یہ جنگے شروع کروا دیتے ہیں یہ اگر کچھ نہ بن سکے تو یہ اپ اپنے ملک اس کو آگ لگا دیتے ہیں جہاں پسند سے حکومت چینی جا رہی ہوتی ہے عمران خان وہ کام کر رہا ہے مجھے تو خیر میں جیسے پہلے نے ارز کیا لیکن پھر دوبارہ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ مطلب ہے کہ حیرت ہی میں کر سکتا ہوں خدا کی قسم مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ تمام پڑھے لکھے جو اس کے ساتھ تھے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سنامی سنامی کرتا ہوا بندہ جو آدمی سنامی کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور اس ٹیم کو اپلائے کرتا ہے ریئن ورلڈ میں وہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ سنامی کیا چیز ہے یعنی کس نے بتانا تھا کہ سنامی کیا ہوتا ہے جس وقت یہ کھڑا ہو کے کہتا تھا جنونیوں 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 نظر نہیں آتا تھا سب کے سامنے یہ کیا کر رہا ہے وہ ہی اب وزر داخلہ شیخ رشید اس کا جو ڈنگر شیخہ ہے اور شیخہ جو ہے وہ اب اس نے ٹویٹر اپنے اکاؤنٹ سے کال دی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہنچو ڈی چاک پہنچو جس دن تحریک ہے دب اعتماد پیش ہوگی تحریک کے جو انصاف کے کارکنے یہ وہاں پہنچیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یعنی ایک حگامہ ہوگا فساد ہوگا اور بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پڑھ لیں اور اس کے انڈ میں یہ کہتا ہے کہ آخری فتح جو ہے وہ ہماری ہوگی کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہے یہ وزیر داخلہ ہے کسی وزیر داخلہ کو کبھی خود کہتے ہوئے دیکھا کہ سیول وار کراتے ہوئے دیکھا یہ سیول وار کی طرف لے جا رہا ہے یہ خود وزیر داخلہ ہے اب یہ تحریک ہے یہ تحریک انصاف اپنے بچے کھائی گی جو اصل انقلاب ہوتے ہیں وہ اصل انقلاب یعنی جن کو انقلاب ایک چل کہتے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے مارتا ہے یہ جو جھوٹا ایک آرٹی ویشن ٹائپ انقلاب جیسی کوئی چیز یہ جو لے کر آیا تھا ایک لہر لے کر آیا تھا اب اس کو جنازے چاہیے لاشیں چاہیے یہ اپنے بچے اپنے کارکنوں کی لاشیں چاہیے اس کو یہ کیوں بلا رہا ہے دی چاک یہ ہنگامے کے لیے بلا رہا ہے اندر اعتماد ہوگی باہر یہ ہنگامے وزیر داخلہ اب آپ مجھے بتائیں کہ وزیر داخلہ اس کے نیچے ساری کے ساری وہ پولیس ہے اس نے لائل آرڈر منٹین کرنا ہے اس نے تو حجوموں کو روکنا ہے وہ حجوم کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ کیا کریں گے آکے کس بات میں وہ کہہ رہا ہے کہ آخری فتح جو ہے وہ ہماری ہوگی کس طرح ہوگی یعنی پارلمنٹ میں اندر ادم اعتماد ایک آئی طریقے سے گنتی چل رہی ہے یہ ڈی چاک پہ کھڑا ہوگے کیا کروائے گا کیسے روک سکتا ہے اس کو ایک ہی راستہ ہے نا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے لشیں یہ خود اپنے کارکنوں کو گولیاں مروائے گا یہ خود اپنے لوگوں کو ڈی چاک پہ اب ان کو لشیں چاہیے تاکہ اتنا خون بہے کہ وہ پارلمنٹ اور وہ ادم اعتماد اور وہ آئینی کاروائی ساری کے ساری دھری کے دھری رہ جائے اور اس کے بعد یہ بطور وزیر داخلہ یہ بطور وزیر داخلہ فوج سے فارمل جیسے کہنا چاہیے یہ روکسٹ کرے گا یا ان سے کہے گا کہ آکے آپ سیچوشن سنبھال لیں اور پارلمنٹ سمیسے سب کچھ سنبھال لیں یہ راستہ دکھا رہا ہے اس کو لشیں چاہیے ان لوگوں کو فساد اور سیول رور کی آگ لگانے جا رہی ہے حکومت یہ تھا مجھے سنمی کا کہہ کے آئے تھے اب وہ اپنے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ پورے ملک کو حگ لگانے کیلئے کہہ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکی کانگریس میں ایک بل جو اب سرکلیڈ بھی ہو رہا سوشل میڈیا پہ جو پیش ہو گیا اگر یہ منظور ہو گیا تو یہ اس کا یہ دور ہے روس کا اور اس کے انٹی ویسٹ اور امریکن امبیسٹر کو نکالو ایکسپل امریکن امبیسٹر ٹرینڈ چلا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ امریکن امبیسٹر کو نکالو روس سے ہو کے آیا قوم سے اڈرس کرتے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے گندوں مگانی اور میں نے یہ یعنی یہ پلان کر رہا ہے پاکستان بلیک لسٹ میں جائے وہاں سے بچت ہوئی تو اب وہاں بھی کانگریس میں ایک بل پیش ہو رہا ہے کہ اس کو ٹیررسٹ سپانسر سٹیٹ پاکستان کو ڈیکلیئر کیا جائے اگر وہ منظور ہو گیا تو ساری بینکنگ ختم ساری ا ایکسپورٹ ختم ایران اور نورتھ کوریا وہ بالکل مختلف طرح کے ملک ہیں وہ اس طرح کی پابندیوں کو سروائیو کر گئے زندہ بھی ہیں پاکستان اس طرح کی پابندیاں اللہ نہ کرے پاکستان پہ لگ گئیں اور ہم بلیک لسٹ ہو کے کوریا اور وہ اپنا اس کی طرف چلے گئے آپ کو پتا ہے لبنان میں حزباللہ نے امران خان کی حمایت میں تقریر کر دی ہے آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ دنیا بھر کے ڈیزگنیٹڈ جو آپ کہیے کہ پاکستان کا جیسے تعلق نہیں ہے یہ دنیا بھ دنیا بھر کے ڈیزگنیٹڈ وہ تمام لوگ جو کہ بلیک لسٹ میں ہیں شدید ترین پابندیوں کو شکار ہیں روس شدید ترین پابندیوں کو شکار ہو گیا یہ وہ پابندیاں پاکستان پہ لگ مانا چاہتا ہے تاکہ آنے والی حکومت معذور ہو جائے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ آنے والی حکومت معذور او بابا پورا ملک اللہ معاف کرے کرپل ہو جائے گا قوم پوری کرپل ہو جائے گی یہ کھیل کھیل رہا ہے امران خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہے چھپ کر نہیں کھیل رہا دن کی روشنی میں کھیل رہا ہے بتا کر کھیل رہا ہے اس کے ساتھی اس کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے ارادوں کا اظہار کر رہے ہیں کبھی اس کے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نکالا تو ہم اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تیسی کر دیں گے کبھی یہ کہتے ہیں کہ اپنا یہ جو اب یہ 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 جو فساد کی کول فساد کی کول دے رہا ہے سب کے سامنے کے آؤ اور ہم فساد کریں گے سیول وار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب یعنی خون چاہیے تو میں جتنے بھی طریقے انصاف کے بھولے بٹھ کے جتنے بھی لوگ ابھی تک میں کم از کم مچور لوگوں سے ترخواست کر رہا ہوں اپنے جوان اور نوجوان بچے بچیوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کو جو ابھی تک اس کے تلسم میں ہیں ڈی چوک میں کسی طرح کی بھی کول پر جانے سے روکیں اللہ معاف کرے اس نے تو جانا ہے ہمیں کتنی آگ لگا کے جائے گا لیکن اللہ نہ کرے آپ کا بچہ کوئی پیارا اس کے اقتدار کی بینٹ میں چڑ جائے گا انہوں نے وہاں فساد کروانا ہے انہوں نے وہاں گولیاں چلوانیاں خدا نہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بچے کو گولی لگ گئی زندگی واپس پھر دوبارہ سے نہیں ملے گی ساری زندگی کا روگ ہوتا ہے یہ یہ آپ کا فرض ہے والدین کا بڑے بھائیوں کا جن میں اقل بچی ہے کہ ان دوستوں کو ان بچوں کو بطیجے بطیجیاں بانجے بانجیاں جو کہ اس طرح کی کول پر سوچ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک جائیں گے اور ہنگامت کریں گے خدا کے واسطے ان کو روکیں یہ اللہ معاف کرے یہ اس طرح کی موت ہے جس کا کوئی مطلب ہے کس لیے جان دینی ہے آپ نے عمران خان کے لیے عمران خان تو خود مروانا چاہے گا اپنی حکومت کو آگے بڑھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر گیا تو میں آگے لگا دوں گا میں کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑوں گا